اسلام علیکم ماسٹر کونسپٹ میں میٹری کلاس کا لاغ ریتھم چپٹر چپٹر نمبر تھری اس کے اوپر ہماری یہ تھرڈ ویڈیو ہے اور فرسٹ ویڈیو ہم نے ایکسرسائز 3.4 جس میں ہم نے کریکٹر سٹک آپ کو لینا سکھایا تھا کہ مینٹی سا اور کریکٹر سٹک کیسے آتا ہے اور 3.6 ہمارا سیکنڈ لیکچر تھا ہے اس کے اندر ہم نے بک کا پہلا 3.6 کا کوششن آپ کو سمجھائے رہا ہے جو کہ بلکل ہی سمپل آسان تھا اور ہماری کوشش تھی کہ ہم بک کا پہلا کوششن سمجھائے اور آسان ہو تاکہ آپ کو کسی کسی کا پرابرم نہ ہو لیکن اب سلسلہ آگے یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگوں ماسٹر کانسیپ میں میری یہ کوشش ہے کہ ہم اس طرح نہیں کر رہے ہیں جیسے کہ اکثر یوٹیوب کے اوپر سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ ہم ہمیں تھر کوششن دیکھنا ہے کیسے ہے اور کیا طریقہ کار ہے اگر ہم لوگ آپ کو ایک ایک کر کے کوششن کروائیں تو بنیادی طور پر وہ ایک لحاظ سے تو اچھا ہے لیکن اس طرح تو مارکٹ کے اندر بہت سی بکس ملتی ہیں جس میں سلوشن دیا ہوتا ہے آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک کوششن ہی ایسا سمجھاؤ جس میں سارے کے سارے جو ہے نا آپ کے کوششن کور ہو جائے اور اس میں میرا یہ فیصلہ تھا جس میں ایک سیزار 3.6 کا میں نے پہلے ہی کوششن آپ کو سمجھا جاتا جو کہ بلکولی سمپل تھا تاکہ آپ کو دو کوششن کم از کم سکھائے جائیں جس میں آپ کو ایک ایزی اور ایک ایسا کوششن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس میں آپ کے سارے کے سارے 3.6 کے کوششن کور ہو جائیں گے اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ ایک کوششن عموماً جب بورڈ میں آتا ہے اگر اس میں چینڈنگ کریں تو بچے اکثر اس میں مسٹیک کرتے ہیں اور یہ میں نے اپنے 30 یئر کی ہسٹری میں میں نے بچے کو پہلے یہ کوٹ کیا ہے کہ بھائی آپ اگر ایسا کوششن ہوگا تو آپ لوگوں کو میں اگر بتا بھی دوں کہ یہاں پہ آپ غلطی کرتے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ لوگ غلطی کرتے ہیں تو بنیادی طور پر بعض غلطی ہیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان جو ہے اسے بہت زیادہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ اگر اس غلطی سے بچنا ہے تو پھر آپ کو کہیں نوٹ کر لینا چاہیے کہ ہمارا ٹیچر جو ہے ہمیں اس بات پہ بار بار وارننگ دے رہا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ خیال نہیں کریں گے تو آپ مسٹیک کر جائیں گے اس کے لئے ہم نے ایک کوشن لیا ہوا اور وہ کونسا ایسا پوائنٹ ہے اور آپ اگر 3.6 میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو شاید ہی ایسا کوشن نظر آئے وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے simplify by log table اور جیسے کہ ہمارے بک کے اندر ایسا کوشن لکھے ہوئے لیکن یہ ہم اپنا بنا رہے ہیں اور جیسے کہ ابھی بعد میں نے بتائیے کہ اکثر بچے مسٹیک کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ denominator میں یہاں دو رمبر لیا ہوئے کتنے لیے دو رمبر لیے تو بنیادی طور پر اگر ہم بک کے اندر دیکھیں تو ہمیں ایسا کوشن نہیں ملتا اور اگر اگزائم میں اس ٹائپ کا پرانی بک سے کوشن دیتے ہیں یا ٹیچر اپنے طور پر آپ کو بنا کر دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہنڈرڈ میں سے اپروکسی میٹلی 30% 40% ایک مسٹیک لازمی کریں گے وہ حصہ جب آئے گا کوشن کے اندر تو میں وہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا مسٹیک بچے وہاں پر کرتے ہیں تو چلتے ہیں کوشن کی جانب چونکہ یہ ایک ایسا کوشن ہے جو میں نے خود تیار کیا ہے اور اس کے اندر ہر وہ بات آ رہی ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے ہم فور کوشن کریں گے تو پھر جا کے ہماری باتیں اس کی قبر ہوتی ہیں ایک کوشن ہم نے کر لیا آپ کو کافی اچھا ایڈیا ہے لیکن اس کوشن کے اندر تقریباً تقریباً ہر بات ہے میں اگر یہاں سے بھی آپ کو کوشن کو سمجھاؤں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ نیگٹیو کریکٹرسٹک آئے گا لیکن میں نے اس کے اوپر کوئی پاور نہیں رکھی اور یہاں پہ بھی نیگٹیو کریکٹرسٹک آئے گا لیکن یہاں پہ میں نے پاور رکھی ہے اور یہ ہمارے پاس پوزیٹیو کریکٹرسٹک ہے میں نے اس کی پاور رکھی اور یہاں پہ پوزیٹیو کریکٹرسٹک ہے میں نے پاور نہیں رکھی آپ سمجھ رہے میری سیاست کہ میں نے کوشن کو بڑا نا توڑ کے یہاں پہ رکھا ہے جو ایک تیچر ہی سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح کا میرا کوشن تیار کرنا ہے ابھی ہمارے اس کوشن کے اندر جن بچوں نے یہ ایکسرسائز پڑھی ہے انہیں پتا ہے کہ اس کے اندر ایڈ بھی اور سبٹریکٹ بھی کوشن کے آخر میں کرنا پڑتا ہے تو ہم نے وہ بات بھی اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے تاکہ اس کوشن میں ساری باتیں آ جائیں تو اب ہم کوشن کی جانب چلتے ہیں اور پہلے کوشن کی طرح یہ کوشن چلے گا سب سے پہلے ہم لیٹ کریں گے لیٹ کے بعد جہاں تک ہمارے کوشن کی ٹیکنک ویسے ہیں ہم اسے فوٹا وٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لیٹی کوشن ہے تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو اور سب سے پہلے ہمیں سولوشن لگنے کے بعد اس کوشن کو لیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے سولوشن بیسکلی ہر کوشن جب آتا ہے اگزائم کے اندر تو ہمیں اسے سولوشن کر کے سمپلیفائی کرنا ہوتا ہے اور چیپٹر نمبر تھری ہے یہ اور یہاں پہ ہمیں اس کو لیٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس کوشن کو لیٹ کریں گے اور لیٹ کرنا ہے ایکس پہ ایکوال ٹھیک ہے اور جس طرح کوشن دیا ہے بلکل بیسک اب ایسے ہم لوگوں نے لیٹ کر لینا ہے اس کے لیے آپ لوگ لاؤک ٹیبل بھی یوز کریں گے جیسے کہ ایکزائم میں کہا جاتا ہے کہ بائی یوزرین کا لاؤک ٹیبل اب بیسکلی سائنٹیفیک کیلگولیٹر میں یہ کوشن بغیر لاؤک ٹیبل کے کر لیا جاتا ہے لیکن ہمیں بورڈ کے اندر اس کی پرمیشن نہیں ہوتی کہ ہم سائنٹیفیک کیلگولیٹر سے کریں چونکہ جب آپ کا ایکزائم ہوتا ہے تو وہ ڈپینٹ ٹیچر پہ کرتا ہے چونکہ ہمیں بورڈ میں سیمپل کیلگولیٹر آنا ہوتا ہے اور سائنٹیفیک نہیں ہے جبکہ بک کے اندر پھر اسی انہیں نے غلطی کی ہے جو نئے نئے ٹیچرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بک کے اندر دیکھتے ہیں تو انہوں نے سائنٹیفیک کیلگولیٹر دکھا رہا ہوا ہے جس کے بعد وہ بچوں کو سائنٹیفیک کیلگولیٹر کو یوز کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے لیکن دیکھیں ہمارے اگر ہم اتنے عرصے سے پڑھا رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کیلگولیٹر میٹک لیویل میں پرمیشن ہی نہیں کی یہ پرمیشن ہمیں صرف ایک سٹیٹس کا انفرمیشن ہیڈلنگ چیپٹر ہے اس کے اندر کیلگولیشن بہت ہوتی ہے تو جب وہ چیپٹر اس بک میں آیا تھا جو چکریمن پندرہ اٹھارہ سال پہلے یہ آیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے سیمپل کیلگولیٹر کی پرمیشن دی کی لیکن سائنٹیفیک کیلگولیٹر کی پرمیشن ابھی بھی آپ کو نہیں ہے لیکن بک والوں نے سائنٹیفیک کیلگولیٹر کی فیگر دے کے مس گائیڈ کیا ہے بچوں کو کہ آپ سائنٹیفیک کیلگولیٹر سے بھی کریں تو سائنٹیفیک کیلگولیٹر میں تو پھر لوگ ٹیکل کی بھی ضبورت نہیں ہے تو لہٰذا آپ لوگ پریکٹس کریں تو ویدار سائنٹیفیک کیلگولیٹر آپ جو اریجنال اس کا میتھیڈ ہے ایکزام کے اندر جس کی پرمیشن ہے اس کے مطابق آپ کریں گے چونکہ اگر آپ کے دوست یار کہتے ہیں کہ بھائی بورڈ کے اندر اکثر ہم جب کوشن کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی نہیں مانا کرتا سائنٹیفیک کیلگولیٹر سے تو ڈپینٹ کرتا ٹیچر پہ آگی گلاس میں ایسا ٹیچر آیا آپ کو منا کر دے تو آپ تو پھر کام خراب ہو گیا نا آپ کا تو لہٰذا آپ جو صحیح طریقہ کار ہے جو اریجنال طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلے لیکن یہاں پہ اگر میں لاؤ ٹیبل سے دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا تو یقیناً میرا یہ کوشن بہت ہی زیادہ ٹائم لے دے گا اور ویڈیو جو بہت بڑی ہو جائے گی میں سائنٹیفیک کارگولیٹر صرف ٹائم بچانے کے لئے یوز کروں گا لیکن کیونکہ میں نے اپنی 3.4 جو ایکسرسائز ہے اس میں میں نے آپ کو کریکٹرسٹک مینٹیسہ بڑی تفصیلی طریقے سے آپ کو سمجھا ہے اس کے لئے میں آپ کو سائر پر لنک دے دیتا ہوں اس لنک پہ جا کے آپ اگر آپ کو کریکٹرسٹک مینٹیسہ لینا نہیں آتا تو پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا یہاں پہ میں کریکٹرسٹک مینٹیسہ بڑی تیزی سے اس کو آپ کو ایکسپلین کروں گا چونکہ وہ ہمارا 3.4 کا پارٹ ہے یہاں تو ہمیں کوشن اس کو سیکھنے کے بعد کرنا ہے تو جن سٹوڈنٹس کو لوگ میں کریکٹرسٹک مینٹیسہ نہیں آئے گا وہ یہ کوشن نہیں کر سکتے لہٰذا ان کو پہلے وہ ویڈیو دیکھنی ہوگی اس کے بعد یہ آپ کو کوشن سمجھ جائے گا تو آپ چلتے ہیں کوشن کی طرف اور اس پہ فوکس کرتے ہیں ہم اپنا کوشن ایک سائٹ پہ لکھا ہوا تھا اور اس کو سلوشن کے بعد کرنا ہے ہم نے نیومینیٹر لکھ لیا ہوا ہے اور ڈیومینیٹر بھی یہاں پہ سے اتارنا ہے جو کہ کیا ہے سیونٹی سیونٹھ ایٹی ون پوائنٹ فرد یاد رکھیں کہ پوائنٹ کے بعد ہر نمبر الگ الگ پڑھا جاتا ہے یہاں تو صرف فائف ہے لیکن اگر اور نمبر ہوتے ہیں جیسے یہاں سیونٹی پڑھا جائے گا سیونٹی تھری نہیں پڑھا جائے گا اسی طرح یہاں پہ ملٹیپلائی دیا ہے یہ کوشن بھوک میں پھر میں بتا رہا موجود نہیں ہے یہ آپ کو میں نے ایک اپنی طرف سے ایسا کوشن دیا ہے جس میں ساری باتیں آپ کو کور ہو گیا اینڈ میں آپ کو ہم اس کو چیک کرنا بھی بتائیں گے کہ آپ بوڑ کے پیپر میں بیٹھے بیٹھے وہاں پہ اپنے آنسر چیک کر سکتے ہیں جو اس کوشن میں بہت اچھی بات ہے جو کہ اگر آپ سے بائے کیانس مستیک ہو جائے آپ اتفاقیہ اکثر بچے کر دیتے تو آپ اپنی گلتی کو پکھر سکتے ہیں اچھا وہی سب سے پہلے ہم نے یہاں لیٹھ کر لیا ہے کیونکہ پورا ہم نے کوشن کی طرف فوکس کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم لیٹھ کرتے ہیں نا ایکس ایکس تو جو بھی کوشن دیا ہوتا تھا اس ٹائم میں ہم کوشش یہ کریں کہ جب ہم ایکس کو ایکس تو اس کے لیے رہے تو ہم کوشن میں کوئی ردو بدل نہ کریں اصل میں کوشن کو ریپریزن کر رہا ہے ایکس کی جب ویلیو آئے گی تو وہ آئے گی اس کی ویلیو لیکن اگلی سٹیپ میں ہم نے لکھنا ہے ٹیکنگ لاؤگ آن بودھ سائٹ اب ٹیکنگ لاؤگ آن بودھ سائٹ جب ہم لکھیں گے تو اس ٹائم ہم لوگوں نے ایک کام کرنا ہے ہم شارڈ میں بودھ سائٹ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے وہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ بھی محض کا رول ہے جو بھی جیز ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں دونوں سائٹ پر کرتے ہیں ادھر بھی ہم لوگ سے کریں گے اور ادھر بھی لوگ لکھنے کے بعد یاد رکھیں کہ ہم نے ایک بڑا سا بریکٹ بنانا ہے اور اس کے اندر تمام ویلیوز لکھنی ہیں یہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ یہ ضروری ہے اگر ایسا نہیں کریں گے تو نمبر کاٹنے والے تار سکتے ہیں جو ٹیچر جتنا اچھا آپ کو سمجھائے گا وہ اتنے ہی سٹیپس کو زیادہ غور سے دیکھے گا اور یہاں پہ البتہ جیسے ٹیکنگ لاؤگ لگائیں گے دونوں سائٹ اپلائے کریں گے تو اس سٹیپ میں آپ نے یہ کرنا ہے جیسے یہ روٹ کے اندر ویلیو دی ہے تو آپ نے روٹ ہٹا کے اس کی جگہ اس کی جو پاور بن جائے گی ون اپ آن ٹو وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیں گے لیکن یہاں پہ نہیں کرنا ہم نے جب ٹیکنگ لاؤگ آن بہت سائٹ کریں گے اس ٹائل ہم نے جو روٹ وغیرہ ان کی ہٹا کے ریٹیکل ویلیوز لکھ دیں گے اور یہاں پہ جیسے کہ لکھا ہوا ہے ملٹیپلائے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سیرو سیون تھری اوکے اور اپ آن میں بھی اب جیسے یہ سیونٹی سیونٹ ایٹ ون پوائنٹ فائب لکھا ہے اس کے بعد یہاں پہ آلیڈی پاور لکھی ہوئی ہے اگر کوئی روٹ میں ہوتا کیوں روٹ میں ہوتا تو ہم اس کو بھی اس کی پاور لکھ جاتے ہیں تو یہاں پہ جو بھی ٹیکنگ لاؤگ کا اضافہ کیا گیا ہے باقی کوشن کے اندر اس طرح کی جو جو باتیں آئیں کیا آپ نے جیسے یہاں پہ یہ روٹ ہٹا کے اس کی پاور لکھ دی یہ کام بھی کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ تو جتنے کوشن ہمارے ہیں ایکسرسائز میں سب کے ساتھ فوری طور پر دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کام کر دینا ہے اب یہاں پہ جیسے کہ ایکسرسائز 3.3 ہے اس میں فارمولاز ہیں فارمولے ہمارے تین ہیں مطلب ایک ہے پروڈیکٹ کا اور ایک ڈیوائٹ کا اور ایک پاور کا کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں پہ کون کون سے فارمولے اپلائی ہو رہے ہیں وہ ذرا غور سے سننا ہے غور سے سننا ہے کہ یہاں پہ آپ لکھیں کسی نمبر کی اگر کوئی پاور ہے جیسے کہ اس کی بھی ہے اس کی بھی ہے تو بھائی پاور والا فارمولا اپلائی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی دو نمبر آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں چاہے نیومنیٹر میں یا نیومنیٹر میں تو ملٹیپلائی کا بھی فارمولا اپلائی ہو گیا اور اپ آن یعنی کہ ڈیوائیڈ اگر نظر آ رہا ہے تو ڈیوائیڈ کا بھی فارمولا اپلائی ہو گیا اچھا اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ اگر آپ کی رائٹنگ سپیڈ اچھی ہے تو تینوں فارمولے جو اپلائی ہو رہے ہیں وہ سائٹ پہ آپ یا سینٹر میں آپ یا پہ لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کی رائٹنگ سپیڈ ہلکی ہے تو آپ ان فارمولوں کو نہ بھی لکھیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے لہٰذا یہ آپ پہ ڈیوائیڈ کرتا ہے فارمولا لکھنا بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے لیکن یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ یہ فارمولا لکھنے کے جکر میں آپ پانچ نمبر دس نمبر کا کوشن چھوڑ کے آ جائیں تو لہٰذا اپنی رائٹنگ سپیڈ فاسٹ کریں اور فاسٹ کرنے کے بعد تینوں فارمولے اس ٹائم اپلائی ہو رہے ہیں پاور بھی ہے ملٹیپلائے بھی ہے ڈیوائیڈ بھی ہے تو ہم نے اس سے پہلے والے کوشن میں فارمولا اپلائی کیا تھا اور یہاں پہ بھی ہم فارمولے لکھ سکتے ہیں لیکن اس ٹائم ہم ان کوشن کو تھوڑا سا ڈائریک کرتے ہیں چونکہ یہ میٹرک کے لحاظ سے کوشن اگر اس طرح کا ہو اور سٹیپ بھائی سٹیپ کریں اچھی بات ہے لیکن کافی لہنی چلتا ہے تو ہمیں یہ بتا ہونا چاہیے یہاں تینوں فارمولے اپلائی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں تو یہاں پہ میں فارمولے لکھ کے بتا دے تا ہوں ایک فارمولا اس میں جو ہے وہ یعنی کہ یہ آپ پہ ڈپینٹ کرتا ہے لکھنا چاہے رائٹنگ سپیڈ اچھی ہے تو آپ لکھ دیں ملٹیپلائی کا بھی فارمولا یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے تو ہم ملٹیپلائی کا فارمولا لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح اس کے بعد ڈیوائیڈ کا فارمولا بھی لگ رہا ہے ٹھیک ہے اسے کسی ڈیفرنٹ ٹائم سے لکھئے گا تاکہ ٹیچر کو واضح چورت میں پتہ لگے جیسے یہ آپ کا چل رہا ہے یہ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے یہاں ایک لائن چھوڑ دیجئے گا پھر بلیک میں سے یہ فارمولیاں لکھئے گا تاکہ الگ سے یہ فارمولیاں آپ ٹیچر کو دیکھیں کہ آپ نے یہاں پہ فارمولا اپلائی گیا اچھا یہ جو ہے نا اوپر یہ پلس میں آ جاتا ہے اور نیچے والا مائنس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے کوشن کو ہم بہت سٹیپ بائی سٹیپ لینڈی بھی کر سکتے ہیں لیکن بھارا وہ ڈپینڈ کرتا ہے موقع کی مناسبت پر رائٹنگ سپیڈ کے حساب سے اگر سپیڈ اچھی ہے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ کو ڈائریکٹ ہے یہ تینوں فارمولے میں نے یہاں پہ لگ دی ہے کیونکہ میں نے جیسے کہ کہا تھا کہ میں ایک ہی بڑا کوشن کروا رہا ہوں اور اس میں ہر بات آپ کو بتاؤں گا تو اسی دوران میں مطلب بات کے دوران میں سوچ رہا تھا کہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ یہ فارمولے میں لکھ کے بھی دیتا ہوں لیکن پھر میں نے یہ ڈیسیزن دیا کہ جب ہم ایک ہی کوشن ایک لینڈی کوشن کر رہے ہیں ہر بات سمجھا رہے ہیں تو پھر اس سے کیوں چھوڑیں تو لہذا یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اسے یاد رکھیں لکھنا چاہیں تو لکھیں کبھی کبھا دو فارمولے لگ رہے ہیں دوبارہ میں بتا رہا ہوں اوپر دو نمبر ملٹیپلائے ہو رہے ہیں نیچے بھی ہو رہے ہیں اوپر ہوں یا لکھے ہو یا دوبارہ جگہ ہو پاور والا اپلائی ہو رہا ہے اپون نظر آئے تو ڈیوائیڈ بعد اپون نظر نہیں آتا اگر میں یہاں سے اس کوشن کو اتنا دکھا رہا ہوں تو یہاں ملٹیپلائے اور پاور کا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر میں ان دو پہ ہاتھ رگ لوں تو یہاں ڈیوائیڈ اور پاور کا لگ رہا ہے تو ضروری نہیں یہ دینوں فارمولے اپلائی ہو یہ آپ نے عقل سے دیکھنا ہے اسی لیے میں نہیں لگنی ہے اور اگر آپ چاہیں تو نہ بھی لکھیں اور اب ہم نے کیل کرنا ہے کہ ڈائریک 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 ڈین ٹینوں فارمولوں کے لحاظ سے ہم نے اس کے ایک ہی سٹیپ میں اس کا اگلا سٹیپ بنا دینا تو ہم کیا کریں گے کہ لاغ ایکس تو ہمارے پاس یہ چلتا رہے گا اور کوشش کریں ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ بیس ٹائن ہوتا ہے جو لکھا نہیں جاتا لیکن اندرسٹوڈ اس کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ پہلے نیومینیٹر لکھا جائے گا لیکن اس طریقے سے کہ یہ جو اس کی پاور ہے یہ ہم پہلے لکھ دیں گے وان اپ آن ٹو اور بریکٹ کے اندر ہم لکھ دیں گے لاغ چونکہ یہاں پہ سیپرٹ یہ والا فارمولا اپلائی ہو رہا ہے پاور کا پاور پہلے آ جائے گی ان کی طرح اور لاغ این کا مطلب ہے کہ یہ والا نمبر یہاں پہ لکھ دیا جائے گا فورٹی سیمین پوائنٹ ٹو ون اور بریکٹ کلوز ہو جائے گا یاد رہے کہ پاور ہیدھر آنے کے بعد یہاں پہ نہیں لکھی جائے گی اور بریکٹ کے اندر یہ نمبر لکھیں گے اب یہ ملٹیپلا ہے نیومینیٹر کا یہ اس فارمولے سے پلس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اور اس ٹیٹو کے پاور کوئی بھی نہیں ہے تو ہم اسے بریکٹ کے اندر ہی لکھیں گے اور چونکہ نیگٹیپ بھی آ جاتا ہے اس کے بریکٹ کے اندر لکھنا بہت مناسب ہے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سیمن ثری اس کے بعد آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس بیسیکلی جو ڈینومینیٹر ہوتا ہے وہ ملٹیپلائے بھی آپ کا جو ہے وہ پلس میں چینج ہوتا ہے لیکن چونکہ نیچے ہونے کی وجہ سے ایک یہاں پہ بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں نیگٹیپ لگا دیتے ہیں اور آپ کو وہ کانسٹ بتاتے ہیں جس میں آپ کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو کہ جب آپ نیچے کا ڈینومینیٹر لکھیں تو جیسے اس پورمولے پہ آپ دیکھیں کہ اوپر کا پلس میں ہے اور نیچے کا مائنس میں ہے اسی طرح آپ نے نیچے کا مائنس مطلب جب نیچے کیا بریکٹس لکھیں آپ لوگ کے ساتھ تو پہلے بریکٹ بنا کے مائنس لکھنا ہے پھر جیسے اوپر کیا تھا ویسے ہم نے کرنا ہے کہ یہ نمبر کی کوئی پاور نہیں ہے تو کیا آجے گا لاؤک لاؤک بریکٹ کے اندر لکھیں گے لاؤک سیمن ایٹ ون پوائنٹ فائف اور اس کے بعد یہ ملٹیپلائیں چینڈ ویڈے کا پلس کے اندر اور پھر آجے گا بریکٹ میں لاؤک اچھا اس کی پاور بھی ہے ٹھیک ہے ٹھونی سی میسٹریک ہونے لگی تھی تو پاور ہوگی تو ہم کیا کریں گے کہ اسے بریکٹ کے باہر لکھنا ہے اور بریکٹ کے اندر لاؤک کیا لکھیں گے زیرو پوائنٹ ٹو ون سکس اور بریکٹ کلوز اور لارڈ بریکٹ بھی ہم کلوز کرتے ہیں تو یہ تینوں فارمولاز یہاں پہ اپلائی ہو چکے ہیں اب ہم نے بیسیکلی جو ٹھری پوائنٹ فور ایکسرسائز میں کریکٹرسٹک اور مینٹی سا لیا تھا ہم اس لحاظ سے چلیں گے اور اس لحاظ سے ہمیں کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے لاؤک ایکس اور تمام کریکٹرسٹک ہم پہلے لیں گے اور اس طرح سے بریکٹ بناتے جائیں گے یوں کر کے اور یہ یاد رہے کہ یہ مائنس اندر جا کے دونوں کی سائن چینج کر دے گا اور یہاں پہ بھی ہم بریکٹ بنا رہے ہیں تو یہ مائنس پلس مائنس اور مائنس مائنس پلس مائنس اور یہاں بریکٹ ٹھیک ہے مجھے یاد ہے کہ ہمیں جب ٹیچر نے اپنے مطلب ہم نے وقتوں میں پڑا تھا تو ٹیچر نے اس طرح بریکٹ بنا دیئے تھے اور آج تک ہم انہی کے حوالے سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کیونکہ ہر ٹیچر اپنے ٹیچڑوں سے سیٹھتا ہے اور اسی کی باتوں کو کچھ اپنی طرح سے رد و بدل کرتا کچھ سیم ٹو سیم وہ بتاتے ہیں تو یقینا میرا ٹیچر بھی اسی طرح مجھے کہتے تھے کہ وہ بریکٹ بنا لو پہلے پہلے سب کے کریکٹرسٹک لے لو پھر اینڈ میں سب کے مینٹیسہ لے لو وہ اس طرح سے کہ بچے ہوتے تو کم ہی لیکن ہم دیکھیں تو پہلے وہ کریکٹرسٹک بچے سمجھ جاتے ہیں ان باتوں کو کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو غلطی ہیں تو نہیں کہتے کہ اچھی بات نہیں ہوتی وہ کام کرتے ہیں اور اس سے اچھی بات سیکھ جاتے ہیں یعنی جسے کہا جاتا ہے ڈھوکر کھا کے صدرنا تو باران اب یہاں پہ آپ کریکٹرسٹک لیں گے تو یہاں پہ positive آئے گا چونکہ points سے پہلے آپ دیکھیں zero نہیں ہے میں نے 3.4 exercise میں بتایا تھا کہ point سے پہلے اگر zero تو characteristic negative آتا ہے یہاں پہ point سے پہلے zero ہے یہاں point سے پہلے zero ہے تو ان کے characteristics negative آئیں گے اور جب point سے پہلے zero نہیں ہوتا تو characteristic آپ کا positive آتا ہے اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ point سے پہلے نمبر گل لیتے ہیں کتنے ہیں one one two تو two ہے تو ایک نمبر کم کر دیتے ہیں تو یعنی point سے پہلے جتنے digit ہیں count کریں جیسے دو ہیں تو ایک کم کر دیں گے تو کیا ہو جگا one اور سواراں ہمیں point لگا دینا اور مینٹی سائز کے بعد اپنے لگ جینا ہے لیکن یہاں تمام دیکھنے والوں آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ three point one ہے ہمارے پاس scientific notation اور standard form ہے تو اس سے related یہ زیادہ تو teacher یہ اس سے سمجھاتے ہیں جو کہ اس سے تھوڑی سی الگ اور اچھی technique ہے لیکن میں نے اس چونکہ آج کل جتنے بھی teachers ہیں وہ three point one کو explain کریں گے اسی لحاظ سے یہ exercise کروائیں گے character's trick mentality سا لینا سکھائیں گے تو جس نے three point one نہیں سمجھے پھر وہ نہیں کر سکتا character's trick mentality سا نہیں لے سکتا تو جو کچھ طریقے سے student پر چکے ہیں تو ان کو تھوڑا سا یہاں پہ problem محسوس ہو رہا ہوگا لیکن میری یہاں پہ یہ technique ہے کہ week سے week بچہ ہو وہ سیکھ سکے اور اچھے سے اچھا بھی سیکھ سکتا ہے لیکن اگر آپ confused ہوں تو آپ جس technique سے چاہیں آپ characteristic لیں چاہے scientific notation سے دیں یا جس طرح میں بتا رہا ہوں میں نے جو بتایا ہے دو نمبر ہیں دو ڈیجٹ ہے ایک کم کرنا ہوگا تو وہ آپ کا characteristic ہوگا منٹی سا ہم بعد میں لیں گے اسی طرح point سے پہلے zero ہے تو characteristic آپ کا negative آئے گا پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ point کے بعد جو zero ہوتے ہیں جو starting zero ہوتے ہیں انہیں گنا جاتا ہے کتنا ہے one two تو two ہیں تو اس میں ایک نمبر بڑھایا جاتا ہے یہاں پہ point سے پہلے ہر نمبر گنا جاتا ہے ایک گھٹایا جاتا ہے جیسے دو ڈیجٹ ہے تو ہم نے دو میں سے one less کی ہے تو one بچا تو one positive characteristic آیا اور یہاں پہ point سے پہلے zero تھا تو characteristic negative آئے گا پھر point کے بعد جا کے zero گینے گے صرف zero بھی ہمارے پاس negative characteristic آئے گا لیکن اس نمبر کو میں بار بار use کر رہا ہوں تاکہ میں بتا سکوں کہ point کے بعد کوئی بھی zero نہیں ہے یہاں جیسے point کے بعد دو zero تھے یہاں point کے بعد کوئی بھی zero نہیں ہے اور جب کوئی بھی zero نہیں ہوگا تو پھر zero کی تو zero ہے لیکن one number پھر بھی ہم نے ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ کیا جگہ one bar اور آگے point آ جگہ تو اس طریقے سے ہم نے کیا کیا ہے کہ سب characteristic لے لی ہے اب میں نے کس جیسے میں پہلے بات بتائی تھی کہ تھوڑا سا time بچانے کے لیے میں scientific calculator use کر رہا ہوں لیکن آپ لوگ جس طرح three point four میں میں نے آپ کو سمجھا ہے تھا یا اس سے پہلے کوشن میں میں نے سائٹ پہ آپ کو تھوڑا سا explain کیا ہو تو آپ میں لاؤک ٹیل سے کرنا ہے لہذا calculator سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو اس چیز کی permission نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کو اس میں problem ہے تو آپ ہماری لاؤک کی فرسٹ ویڈیو پلے لیسٹ میں جا کے دیکھیں three point four کی تو اس کے اندر آپ کو اسی سمجھ آ جائے بھی ٹھیک ہے اور سائٹ جو بھی calculator میں تھوڑا سا answer بھی ہمارا change آ جاتا ہے اس وجہ سے جو ہے آپ غلطی کر سکتے ہیں کیونکہ point کے بعد four digits لکھے جاتے ہیں جبکہ calculator ہمیں بہت زیادہ بتاتا اور negative characteristics اگر آپ یہاں سے دیکھیں گے تو آپ بلکل نہیں کر سکیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں تو یہ یاد رکھیں کہ negative characteristic جب آتا ہے تو ہر بچہ لوگ کو نہیں کر سکتا اس سے میں کر لیتا ہوں کیونکہ میں teacher ہوں لیکن آپ لوگ اسے نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اس کا یعنی کہ eight six three 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 hour ہے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں تو اسی طرح آگے بھی لے لیتے ہیں اور دیکھیں calculator سے ہمیں کتنی آسانی ہو رہی ہے لیکن میں بار بار اگر ہم یہ پورا آپ کو کوشن step by step بتاتے تو آپ کی ویڈیو جو ہے بہت بڑی ہو جانی دی 50 to one hour کی بھی ہو سکتی دی ویسے بھی normal ہی اگر آپ کوچنگ میں پڑھتے ہیں کسی جگہ بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی class 45 minutes کی ہوتی ہے تو یو ٹیوب پہ لیکن پتہ نہیں لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ دس منٹ کے اندر ان کو کوشن سمجھا دیا جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کوشن بسیکلی کئی باتیں آپ کو نہیں بتائی جائیں گی تو ماسٹر کانسٹ میں مقصد بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح کوچنگ میں ایک بہتر آپ کو پڑھائی کروائی جاتی ہے یا سکولوں میں کالیجز میں اسی طرح سے سمجھایا جائے لیکن ابھی جیسے کہ ہم نے یہاں تک بات کی تھی کہ ہم نے characteristic لے لیے تھے اور یہاں پہ ہم نے منٹیسہ لینے تھے یہ آپ کو نکالتے ہوئے بتایا یہ بتایا اور اس کے بعد ہم ہم نے اس کو بھی اسی طریقے سے نکالا ہے کہ پہلے characteristic لیا پھر منٹیسہ لیا اور یہاں negative characteristic ہے پھر ہم نے ٹوانٹی ون کا سکس جو ہے وہ منٹیسہ نکالا لاؤک ٹیبل کے ذریعے تو وہ یہاں پہ لکھ دیا اب بیسیکل ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کے آگے کے سٹیپس ہیں وہ آپ کو ہم سمجھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ طریقہ کا راج ہے اب یہاں پہ ون لکھا ہے تو ون سے یہ ملٹیپلاہ ہوگا تو آپ کو یہی نمبر آجے گا ٹو سے اس کو divide calculator کے ذریعے کریں گے ٹھیک ہے اب آپ کا جو ہے simple calculator use ہوگا اگر آپ اس نمبر کو ٹو سے divide کریں گے تو آپ کے پاس یہ آئے گا اس کے لئے آپ simple calculator سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ scientific سے بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم یہاں پہ اس کو اس سے divide کر لیں گے تو بیسیکل ہی یہ پلس جو ہے یہاں پہ رہے گا اور negative characteristic کو ہم الگ سے لکھیں گے تو minus 3 کر کے لکھیں گے اور منٹیسہ ہمیشہ positive ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ law کے اندر منٹیسہ کبھی بھی آپ کا negative نہیں ہوتا ہے ہمیشہ positive ہوتا ہے اس کو الگ لکھنا ہے اس کو الگ لکھنا ہے اور یہاں پہ bracket open کر دینا ہے اندر positive value ہے تو minus plus minus ہو جائے گا اور یہاں پہ بھی ہم نے پہلے ایک step میں یہ کرنا ہے کیونکہ minus 2 اندر جائے گا تو اس سے پہلے جیسے یہاں ہم نے کیا دیکھیں یہاں کوئی number multiply نہیں ہو رہا تھا لیکن یہاں پہ number 2 multiply ہو رہا ہے تو اس میں بھی دیکھیں بیسیکل ہی یہ چیز آپ کو میں نے یہاں پہ ایک چیز سمجھ جانی ہے جو اس جانب آپ سمجھ سکتے ہیں ایک بات اور کہ دیکھیں اگر ہمارے پاس پہ یہ minus 2 bar 0.37 لکھا ہے تو اس کے مننگ ہوتے ہیں کہ یہ minus کردھو ہے اور plus کا 0.37 ہے ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ minus 2.37 لکھا ہو تو اس کے مننگ ہے کہ 2 بھی آپ کے پاس minus ہے اور 0.37 بھی آپ کے پاس minus ہے بیسیکل ہی آپ کو پتہ کیا سمجھانے کی ضرورت ہے یہ بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس بات کو اس طریقے سے سمجھنا ہے اور مین اکثر بچوں کا problem یہ ہی ہوتا ہے یاد رکھیں کہ جب ہم یہاں سے log وغیرہ کے characteristics میں لیتے ہیں تو ہمارا جب ایسے ہم اسے باہر کی صورت میں لکھتے ہیں تو اس کے مننگ جو ہے وہ اس ٹائپ کی ہوتے ہیں کہ اگر 2 کے اوپر باہر ہے 0.37 ہے تو یعنی کہ 2 جو ہے negative ہے اور 0.37 آپ کا positive ہے اسی طرح اگر یہ minus 2.37 لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ 2 بھی negative ہے اور یہ بھی ہمارے پاس negative value ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ ہی بچوں کو problem ہوتا ہے کہ ہمیں log سمجھ میں نہیں آیا اور وہ یہ باکس کے انتر دکھا ہوا ہے اور اسے آپ نے نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے یہ چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کے مننگ کیا ہیں اور اس کی مننگ کیا ہیں کیونکہ منٹی سا ہمیشہ positive ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ جب ہم log لیتے ہیں تو اس وقت characteristic ہمارے پاس negative آتے ہیں اور ایسے کر کے ہمیں لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ بھی ہم نے ایسے لکھا ہوا ہے اور ایسے لکھنے کے بعد جب ہم simple multiply plus minus کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس value اس انداز کیا جاتی ہے ٹھیک ہے چونکہ باتیں زیادہ تھی اسی لئے ہم نے اس کو solve کر لیا آپ کی خدمت میں کر کے انسر آپ کو آئے تو کنفرم ہو کہ کس طرح سے آیا ہوا ہے اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہر نمبر کو bracket کے باہر پلس سے اس کو multiply کیا اس کو کیا sign plus change نہیں کرتے اس طرح سے آگے بلکل sign بیسی آجاتی ہے اسی طرح یہاں پہ minus two point آپ کا جو ہے وہ آہ دونوں نمبر minus میں دکھے جائیں گے یہ والا بھی اور یہاں minus minus plus ہو جائے گا اور two ones are two ہو جائے گا اور minus plus minus ہونے کے بعد ہمارے پاس two جب اس نمبر سے multiply ہوا تو یہ نمبر ایسے ہی آجائے گا ٹھیک ہے جہاں تک اس کی بات ہے تو جیسے ہم نے یہاں پہ اس کا log لیا characteristic اور اس کے بعد mentisa لیا ادھر بھی ہم نے لیا اور ادھر بھی اسی طریقے سے ہم نے لینا ہے یہ بھی بات نوٹ کر دیجئے گا اس کو بھی میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بھی negative characteristic اور اس کا mentisa لیا تھا پھر جیسے کہ نیچے میں نے بتایا کہ آپ نے mentisa سارے الگ لکھ لینا ہے characteristic الگ لکھ لینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے پورے calculator کی اوپر لکھ کے ساری کی ساری values لکھنے کے بعد آپ کے پاس یہ values آ جائے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے آ رہی ہے value minus two point eight six one four تو اس کی meaning کچھ اس type کے بن رہے ہیں کہ یعنی کہ اگر یہاں minus آتا ہے یاد رکھیں جب ہم characteristic لیں گے تو بالکی صورت میں آئے گا اور جب ہم اس سے separate کر کے لکھیں گے plus minus کریں گے تو پھر اس طرح کا minus آتا ہے minus two point جس کے میننگ کیا ہوتے ہیں کہ دونوں minus ہے اب مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ بات آپ کو سمجھانی ہے کہ اگر آپ کی یہاں پہ value positive آئے تو بالکل normal ہے جو ہم نے three point six کا پہنا کوشن کروایا تھا بالکل اس طریقے سے ہوگا آپ چاہیں تو وہ three point six کی first video آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو first part ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے کروایا تھا وہ بالکل اس طرح ہوگا لیکن اگر یہاں value negative آ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے جیسے کہ میں نے starting میں کہا تھا کہ یہ اپنا کوشن ہے تو اس میں ہر بات ڈالی ہوئی ہم نے تاکہ ہم ہر بات اس کے اندر بتا دیں اب اگر یہاں پہ negative آ رہا ہے تو ہمارا پروگرم یہ ہے کہ two بھی minus کا ہے اور point والی بھی value جو ہے وہ minus کے اندر ہے اور منٹیسہ ہمیشہ تب صحیح آئے گا جب ہمارا منٹیسہ positive کے اندر ہو اس کے لئے ہمیں پھر یہ بات یاد رب نہیں کرتی ہے کہ اپنے ہمارے پاس یہ two minus two point something ہو تو ہم ایک نمبر بڑھا کے اس کے اندر add بھی کرتے ہیں اور subtract بھی کرتے ہیں آپ جیسے minus two ڈکھائے تو ہم اس میں three add اور subtract کریں گے اگر آپ کے پاس یہاں پہ minus کا four ہوتا تو ہم five add بھی کرتے اور subtract بھی کرتے ہیں ابھی جیسے کہ یہ minus two ہے تو ہم اس میں add اور subtract کریں گے three لیکن اگر یہ positive ہوگا تو بلکل ایسا نہیں ہے اس کے لئے آپ کو پہلا والا three point six کا جو ہم نے question اس سے پہلے ویڈیو میں کروائے تھا وہ دیکھنا پڑے گا اس سے بات آپ کے لئے رو جائے گی اب جو ہے جب ایسا ہم کریں گے تو کیا کرنا ہے کہ minus three ہم نے اس طرح سے لکھا ہے اور plus three ایسے لکھا ہے میں اس کا رول ہے جتنے add کرو تو نہیں subtract کرو plus three میں سے ہم اس کو less کریں گے تو ہمارے پاس یہ value بچے گی اور اس طرح کی value بچے گی اور minus three کو ہم سے کریں گے کہ minus three minus three رہے گا اور پلاس پلاس رہے گا جب اسے کٹھا لکھا جاتا ہے تو ہمارا طریقہ کر یہ ہوتا ہے یہ three bar point one three eight six بن جائے گا اور اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ بیسکلی اب لوگ کو ادھر لاکھے انڈی لوگ یعنی کہ یہ exercise ہماری نا three point five اس طرح کی ہے اگر کچھ بچہ exercise three point five کرنا چاہے جیسے کہ ہم نے اپنے ابھی اس پہ ویڈیو نہیں بنائی اگر کوئی کرنا چاہے تو آپ یاد رکھیں کہ یہاں سے یہاں تک جو کام ہو رہا ہے وہ exercise three point five سے ہماری exercise کا سارا کام ایسا ہی ہے تو اب کیا ہے کہ لوگ کو ہم یہاں سے یہاں آنے کی ضابط دیں گے اور یہاں آکے وہ کیا ہو جائے گا انٹی لوگ ہو جائے گا انٹی لوگ کے بعد اب ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے والے کوزشن میں بتایا تھا کہ point one three کا eight six دیکھنا ہے اور وہ ہمارے پاس کیا رہا ہے تھوڑی دن کے لیے اگر ہم یہاں سے point کو ہٹا دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے پورا solve کر دیا ہے تو ہم لوگوں نے جب اس کو solve کرنا ہے تو آپ یہاں سے نہ دیکھئے گا کہ یہ جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے point one three eight six تو یہاں پہ ڈین کا ڈیفرنس کے ساتھ دیکھا ہوا ہے وہ محض اتفاہ کے لیکن یہاں پہ جو بھی ہو یہاں کوئی ڈیفرنٹ نمبر آتا ہے تو point one three کا eight six جو آیا ہے وہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور انٹی لوگ کے اندر دیکھا ہوا ہے point one three کا پھیر بنا کے ایٹ اور سکس کا جو نمبر آیا ہے ایٹ کرنے کے بعد one three seven six آیا ہے جو آپ لوگ ٹی بل سے پتہ کریں گے انٹی لوگ میں پتہ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ بات بتانی ہے کہ اگر یہ three bar ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ point ہمارا یہاں پہ ہوتا ہے اور negative وہ آئے نا تو آپ نے اندازہ کرنا ہے اگر یہاں three bar ہے تو اسے آگے کر کے لکھنا ہے four bar ہے تو تھوڑا اور آگے کر کے لکھنا ہے یہ آپ کو practice سکھائے گی اگر یہ positive ہے تو بلکل چھپکا کے لکھنا ہے تو اس صورت میں point میں یہاں پہ ہوتا ہے اور پیچھے کی جانب آتا ہے اگر negative کی صورت میں اس کا bar ہو تو آپ طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو بھی نمبر ہوگا انٹی لوگ میں منٹیسہ لے دنے کے بعد ہم اس مائنس three میں پلس one کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا مائنس two تو بیسیک نہیں ہے یہاں پہ منٹیسہ کا جو point ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پہ لگاتے نہیں ہیں چونکہ point نے یہاں تو ادھر موگ ہونا ہوتا ہے یہاں ادھر ہونا ہوتا ہے اب یہاں پہ کیا رہا ہے مائنس two تو ہم یہاں سے دو ڈیجٹ پیچھے آ جائیں گے اور اتنے zero لگا دیں گے یعنی ہمارا point ادھر ہے تو one اور یہاں پہ two تو یہاں پہ ہم نے point لگا دینا اور یہاں پہ understood یہاں پہ zero ہوتا ہے اب آپ نے فورا نگر چیک کرنا تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم اس کا characteristic لے تو point کے بعد دو دیرو ہیں تو اس کا ثری بار آئے گا بیسیکلی انٹی لاغ لاغ کا اُلٹ ہوتا ہے تو اس طریقے سے آخر میں اپنے اپروکس لگنا ہے اور اپروکس لگنے کے بعد یاد رکھیں اگر ہم اس پورے کوشن کو کیلپولیٹر کے اوپا لگنے کے بعد اگر ہم سالف کریں گے تو ہمارا آنسر یہ ہی آئے گا کئی بچے یہ سمجھتے ہیں کہ لاغ سے جاؤں کرتے ہیں تو یہ کوئی غریب سی چیز آ جاتی ہے بسیکلی ہم اگر سمپل اسے کیلپولیٹر کو اس کو اس سے منٹیپلائی کریں اور ڈیوائیڈ کریں ان دونوں کو منٹیپلائی کر کے اوپر والے سے تو وہاں پہ بھی ہمارا آنسر یہ ہی آتا ہے جو ہم نے جب اس کوشن کو صورت کیا تھا تو ہم نے اس کو اس سے چیک کر لیا تھا چونکہ بسیکلی ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ ٹوٹی فور آورز میں آپ اگر ون آورز دیتے ہیں تو بری بات نہیں ہے لیکن دنیا میں اور بھی کام ہوتے ہیں بہت سے کرنے کے تو ہم نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے آپ اب اس کو اس کو کلپولیٹر سے چیک کریں سائنٹیپک سے کریں سیمپل سے کریں پرمیشن آپ کو سیمپل سے ہوتی ہے تو آپ کا آنسر وہ ہی آئے گا تو ہم آپ کو جو ہے کیلکولیٹر سے آپ کو یہ آنسر چیک کرنا بتا دیتے ہیں کہ جیسے سیمپل سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن سیمپل میں تھوڑا اور طریقہ ہوگا لیکن میں اس طریقے سے سالف کر رہا ہوں کہ جیسے سیمپل سے کرنا ہے ویسی کرنا ہے انڈر روٹ فورٹی سیون پوائنٹ ٹو ون ہے تو پہلے ہم جو ہے وہ انڈر روٹ فورٹی سیون پوائنٹ ٹو ون کو فائنڈ آؤٹ کر لیں گے اور پھر اس کے پاس ملٹیپلائی کریں گے کس سے پوائنٹ زیرو زیرو سیون تری کو اور اس سے ملٹیپلائی کرنے کے پاس نیومینیٹر کی ویلیو آگئی اچھا اب ڈیوائیڈ کرنے ہیں اگر آپ نے کس سے کرنا ہے کہ پہلے آپ سیون ایٹ ون پوائنٹ فائنٹ سے پہلے ڈیوائیڈ کرتے ہیں میں سیمپل کے لحاظ سے کر رہا ہوں پھر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں کسے اب یہ ڈیو پوائنٹ ٹو ون سکس کیا سکوائر ہے تو اس کو دو بار ڈیوائیڈ کریں کیونکہ پاور اگر ٹو ہوتی ہے تو اس کو دو بار ہمیں ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے یہ میں سیمپل کلکولیٹر کی لحاظ سے بتا رہا ہوں پھر ایک بار آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں تاکہ وہ ویلیوز آپ کے پاس آج ہے ٹو ون سکس تو یہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد دیکھیں ہمارے پاس 0.001376 اور جبکہ وہاں پہ یہ دونوں آنسر ہمارے ٹیلی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمارا کیمینا میں اس کو کلوز کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں آنسر ہمارے ٹیلی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم ایسے کوشن بہت اچھی ہوتے ہیں جسے ہم ایکزیم کے دوران ہی چیک کر لیتے ہیں اور یہ بہت بڑا کوشن تھا ایکزیم میں اس طرح کا ضروری نہیں ہے کوشن آئے لیکن اس کوشن کے بعد آپ سے ایکسرسائز کے سارے کوشن ہو جاتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ کوشن سمجھ میں آیا ہوگا اگر اس سے مطالق کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو تو آپ اپنے کمنٹس کے ذریعہ ہمیں بتائیں تاکہ اگر ضرورت ہے تو ہم ایک کوشن اور آپ کو بنا کے دیں اور اس سلسلے میں آپ کو کوشن نمبر بھی بتا سکتے ہیں ہم بک کا کہیں گے بک کا کروا دیں گے لیکن اگر آپ کو اس سے سارے سمجھ آتے ہیں تو اوکے کریں کہ ٹھیک ہے چونکہ ہماری ایک ریگولر میٹرک کی ایک ہماری سٹوڈنٹس ہیں جن کا نام بتانا مناسب نہیں ہے لیکن وہ اکثر ہمیں ٹھینکیو بھی کرتی رہتی ہیں اور ویٹ کرتی ہیں ہماری ویڈیوز کا اور امید ہے کہ ان کو بھی سمجھ آ رہا ہوگا لیکن اس سلسلے میں اگر کوئی بھی کوشن پوچھنا ہو تو آپ اپنے کیمنٹس کے اندر آپ میں بتائیں تاکہ اس کو سمجھا دیں گے تو اجازت چاہیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی